نفیس اپنی ماں کی بیماری کا سن کر پاکستان آ جاتا ہے مگر اس کے آتے ہی اس کی ماں حالہ کو اور اس کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جاتی ہے دوسری طرف خورم کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ اس نے جو کیا وہ غلط کیا اور حالہ جیسے ہی اپنے باپ کو دیکھتی ہے اندر بھاگ جاتی ہے اور نفیس حیران پریشان اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے خورم جو ہے وہ سمین سے بات کرتا ہے کہ گھر میں سب خیریت ہے تو وہ کہتی ہے ہاں سب خیریت ہے دوسری طرف حالہ اور حمزہ آپس میں ناراض ہیں آئیے ریویو کرتے ہیں ڈراما سیر میرے ہمسفر کو میرے ہمسفر کی اس قسط میں ناظرین جو آنے والی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ دادی کے انتقال کے بعد حالہ جو ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہے گھر میں سوک کا سماں ہیں گھر میں سب رشتہ دار جمع ہیں نفیس اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی ماں کے جنازے کو کندہ دیتے ہیں وہ جیسے ہی جنازہ اٹھانے آتے ہیں تو حالہ بہت زیادہ روتی ہے کیونکہ وہ تو اکیل ہی ہو چکی ہے اس کی تو واحد سہارا ہی دادی تھی جو اس دنیا سے چلی جاتی ہیں دوسری طرف جو ہے خورم بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جنازے کو کندہ دے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پر ہی ہمزہ کھڑا ہوتا ہے اور ہمزہ اسے بری طرح دھتکار دیتا ہے اور پیچھے اسے جا کے دھکا دیتا ہے غصہ سے کہتا ہے کہ میں تمہارا سایہ اپنے خندان کی کسی بھی عورت پر برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ عورت مر ہی کیوں نہ چکی ہو تمہاری حمد کیسی ہوئی کہ تم یہاں پر آؤ یہ بات خورم کو بہت زیادہ دکھی کرتی ہے اور پریشان کرتی ہے اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ وہ ہمزہ کے دل سے اپنی نفرت نہیں نکال سکتا ہمزہ کو اس پہ بہت زیادہ غصہ ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اینڈا میں تمہیں اپنے گھر نہ دیکھوں تم میرے گھر سے نکل جاؤ ابھی اور اسی وقت اور اس کو خورم کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہمزہ نے اس کی بیزتی کر دی ہے لیکن یہ جھگڑا شاہ جہان کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی چاہتی ہے کہ خورم کا آنا جانا اس گھر سے ختم ہو جائے اور سمین سے رشتہ بھی وہ ختم کروانا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف وہ جا کے سمین کو بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور سمین کو کہتی ہے کہ اب تم اس کو یہاں آنے سے منع کرو اور اس کی دیوی چیزیں پہننا چھوڑ دو مگر سمین کو بہت زیادہ غصہ ہے حالہ بہت زیادہ دکھی ہے اور وہ اپنے کمرے میں دکھی ہو کے بیٹھی ہے سمین بھی بہت دکھی ہے اپنی دادی کے موت پہ جبکہ حالہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ دادی میں تو بلکل ہی اکیلی ہو گئی ہوں آپ کے جانے کے بعد کچن میں حالہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ایسے میں خورم جو ہے وہ کچھ سودہ سلف لے کر آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ سامنے کچر کے کاؤنٹر پہ رکھتا ہے اور اس کا حال پوچھتا ہے حالہ کہتی ہے کہ آگ کے بیچ میں بیٹھا ہوا انسان کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے لگتا ہے آتش فشاں کے دھانے پہ بیٹھی ہوں خورم اس کو حصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا ہے تو اچانک ہی حمزہ کی نظر پر جاتی ہے اور حمزہ بھاگ کر آتا ہے اور غصے سے اس کا چھری اٹھا لیتا ہے اور خورم کو کہتا ہے کہ تم ماری جرت کیسے ہوئی میرے بیوی کے قریب آنے کی میں تمہیں منع کر چکا ہوں کہ ایندہ ادھر کا رخ مت کرنا وہ بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم آئندہ مجھے یہاں نظر آئے تو میرے ہاتھوں سے تم مر جاؤ گے یہ بات حالہ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کیونکہ اس کا شوہر اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس کا شوہر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اکسپلین کرے کہ وہ سب کچھ کیا تھا اور وہ رشتہ جو اس کا خورم کے ساتھ تھا وہ کوئی محبت والا رشتہ نہیں تھا بلکہ وہ تو اس کی دوست تھی لیکن یہ بات خورم جو ہے نہ بتا سکتا ہے حمزہ کو اور نہ ہی حمزہ یقین کرتا ہے بلکہ حمزہ اس کو کہتا ہے کہ اب میں ساری عمر تمہارا خیار رکھوں گا اور یہی میری سزا ہے میرے جیسے پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو ہی سزا دیتے ہیں حالہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ ایک حمزہ ہی تھا جس کو مجھ سے محبت تھی اب اس کو بھی مجھ سے محبت نہیں رہی اور یہ بات سنکے وہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہوتی ہے کہ دروازے پہ نوک ہوتا ہے جب حمزہ دروازہ کھولتا ہے تو آگے سے اس کی بہن ہوتی ہے مریم مریم اندر آتی ہے اور حالہ سے کہتی ہے کہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میری پاکستان میں کوئی بہن ہے بابا جان نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا لیکن اس کے علاوہ ہمارے دو بھائی بھی ہیں موسیٰ اور ابراہیم وہ میرے ساتھ ساتھ تمہارے بھی بھائی ہیں یہ بات حالہ کو بہت پسند آتی ہے اور حالہ کے چہرے پہ اس گم میں ہلکی سی مسکرہت آ جاتی ہے نفیس نے حمزہ کے اببا کو کہا کہ امہ کے جانے کے بعد اس کی بیٹی حالہ بہت اکیلی ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اب مزید جو ہے وہ اکیلی رہے نفیس اپنے بھائی سے یہ کہتا ہے کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بھی پاکستان ہی آ جاؤں اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو بھی پاکستان ہی بلالوں یہ بات جو ہے حمزہ کے اببا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی کیونکہ نفیس اس کو کہتا ہے کہ میں نے تو اپنے بچوں کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو پاکستان کا گھر ہے یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے یہ بات سن کے تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے یہ میرا بھائی ایسی باتیں کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سارے جہداد میں اب تک کے سارے کاروبار کے پیسے نفیس ہی نے اس کو وہاں سے بھیجے تھے وہ جلدی سے جاتا ہے اور اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ شاہ جان ہم تو مشکل میں پڑ گئے ہیں نفیس اس طرح کہہ رہا تھا شاہ جان کہتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو وہ اس گھر کا مالک کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹی کو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی مزید رویو کے لیے ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں اور بیٹی کو سبسکرائب کر رہا تھا